دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے پانچ باتیں سیکھ لے اور ان باتوں کو سیکھ کر ان پر عمل بھی کرے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا آپ ارشاد فرمائیے کہ کون سی پانچ باتیں ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے پھر آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک فرماؤ تم سب سے اچھے مومن بن جاؤ گے پھر چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تم سب سے اچھے مسلمان بن جاؤ گے اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں بات ارشاد فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ حسانہ کرو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور عمل بھی کریں جزاکت زیادہ